سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ کولکتا کانڈ سپریم کورٹ پہنچ گیا ٹاسک فورس بھی بن گئی اب موقع ہے سب کو اس بات پر غور کرنے کا کہ دکٹروں کے حالات ایسے ہیں کیوں اور اس میں بھی سب سے پہلے جونئر دکٹروں کے حالات بدلنے کی ضرورت ہے یہ وہ چھاتر ہیں جو دیش کے سب سے میدھاوی چھاتروں سے چن کر میڈیکل کالج میں داخلہ پاتے ہیں سیٹیں اتنی کم ہیں ہمارے یہاں سرکاری میڈیکل کالجوں میں کہ کئی سال تک دن رات پڑھنے کے بعد تو داخلہ ہوتا ہے کالج میں ڈاکٹری کی پڑھائی کی اور ایسا نہیں کہ داخلہ ہونے کے بعد جیون آسان ہے ڈاکٹری کی پڑھائی بھی ساڑھے پانچ سال تک دن رات کی کمر توڑ پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ ان کو کیا دیا جارہا ہے جونئر ڈاکٹروں کو جانوروں سے بھی بتر حالات میں کیسے رکھ سکتے ہیں چھتیز گھنٹے سے بہتر گھنٹے کی ڈیوٹی کولکتہ میں جس ڈاکٹر کی ہتیا ہوئی وہ چھتیز گھنٹے کی شفٹ میں تھی لیکن بہتر گھنٹے کی شفٹ بھی کئی جگہ ہوتی ہے چھتیز گھنٹے، اڈتالیس گھنٹے، ساڑھ گھنٹے، بہتر بہتر گھنٹے یہ کس طرح کا کام ہے یہ کیسے کروائے جا سکتا ہے کریئر کے شروعات میں رگڑنا پڑتا ہے وہ تو سنا تھا لیکن یہ کیسی رگڑ آئی ہے ظاہر سی بات ہے اگر امید ہے کہ ڈاکٹر چھتی چھتیز گھنٹے رہیں گے اسپتال میں تو وہ بیچ میں سستائیں گے بھی آرام بھی کریں گے تو پتا چل رہا ہے کہ جونیر ڈاکٹروں کے لیے ایسا کوئی کمرہ بھی نہیں رہتے ہیں رکھتے ہیں اسپتال میں یہ کیسے ممکن ہے اور یہ اب تک کیسے چل رہا تھا ایسے اور یہ کسی ایک اسپتال کی کہانی نہیں ہے زیادہ تر جگہ یہی حال ہے تو اگر دیش بھر میں یہی حال ہے تو کسی نے کچھ کیا کیوں نہیں کیا کر رہے ہیں یہ سارے سرکاری مہک میں سارے راجوں کے سارے مہک میں اس پر آنکھیں مونت کر بیٹھے تھے یہ مان لیا گیا کہ ڈاکٹروں کی اتنی ڈیوٹی ہو نہیں ہے باقی بھی تو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسپتالوں میں اکاؤنٹس کا ویبھاگ ہوتا ہے ایڈمن ویبھاگ ہوتا ہے لیب ہوتے ہیں تمام طرح کے ویبھاگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تو سرکاری بھرتیاں ہوتی ہوں گی سرکاری اسپتالوں میں ان کی ڈیوٹی ریگولر آٹھ آٹھ گھنٹے کی ہی چل رہی ہے وہ آتے ہیں اور آٹھ گھنٹے بعد چلے جاتے ہیں اور جونیر ڈاکٹر جن کو ریزیڈنٹ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ وہیں کام کرتے رہتے ہیں پھر اگلے دن باقی کرمچاری آتے ہیں اپنی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی پر اور ڈاکٹر تب بھی ڈیوٹی پر رہتے ہیں پھر اس کے اگلے دن بھی باقی کرمچاری آٹھ گھنٹے کام کر کے چلے جاتے ہیں گھر اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے پھر کرمچاری اس سے بھی اگلے دن آتے ہیں کام پر تو ڈاکٹر وہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈیوٹی پر سوچ رہے ہو آپ دماغ خراب ہو گیا سوچ کری اور یہ چل رہا ہے اسپتالوں میں آرام کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں دیتے ڈاکٹروں کو تو کولکٹا میں ڈاکٹر سیمینار روم میں چلی گئی تھی سستانے کے لیے وہاں ریپ کر دیا ہتیا کر دی ظلم کی بھی تو حد ہوتی ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹر بول کر کہہ دو کہ یہی ریزیڈنس ہے آپ کا ڈیوٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب تک ریزیڈنٹ ہو اس پر مریضوں کی الگ سنو مریض کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر پر اپنا وہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں وہ چھتیز گھنٹے سے ڈیوٹی پر ہے اوروں کی زندگی بچانے والے اپنا خون جلا رہے ہیں جہنم بنا دیا ان کے لیے اسپتال کو ہی جینا یہاں مرنا یہاں اور مار ہی دیا کولکٹا میں اب جب یہ حالات سب کے سامنے ہیں تو یہ تو بدلنے ہی ہوں گے سپریم کورٹ سے ہی امید ہے کیونکہ ان سرکاری ادھکاریوں کو جو یہ سرکاری ویباگ چلاتے ہیں جو اسپتالوں کی ویوستہ دیکھتے ہیں انہوں نے تو کیا حال کر رکھا ہے آپ سب کو پتا ہے چل گیا ان پر ڈنڈا تو کورٹ ہی چلائے اب بہت ہو گیا سو بات کی ایک بات موسیقی موسیقی موسیقی